آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کی پارلیمانی رہنماؤں سے گزشتا ہفتے ملاقات اسکری قیادت کا فوج کو سیاسی معاملات سے دور رکھنے پر زور اسکری قیادت نے کہا ہے کہ ضرورت پڑھنے پر فوج ہمیشہ سبل انتظامے کی مدد کرتی رہے گی فوج کا سیاسی عمل سے برائے راست یا بلاواستہ کوئی تعلق نہیں ہے الیکشن ریفارمز نیب سیاسی معاملات میں فوج کا کوئی عمل دخل نہیں ہے اسی حوالے سے بات کریں گے ہمارے ہمیں جوائن کیا ہے یہاں پر وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید صاحب نے بہت شکریہ شیخ رشید صاحب آپ کا کہیے گا آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کی پارلیمانی رہنماؤں سے گزشتا ہفتے ملاقات بھی ہے ملاقات کا ایجنڈا کیا رکھا گیا ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے دیکھیں یہ ملاقات ہو چکی ہے تین چار دن پہلے اس میں انہوں نے کہا کہ نہ ہم نے نیب کا چیرمین لگایا نہ الیکشن کمیشنر لگایا یہ آپ لوگ لگاتے ہیں آپ اپنے کام خود کریں ہمیں اس میں کسی کو ملوث ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور جب کوئی متقب حکومت ہمیں بڑھائے گی خواہ وہ باشا ڈیم ہو خواہ وہ نیمن ٹیلم ہو خواہ وہ ایمل پان ہو خواہ وہ نالوں کی طفائی ہو ہم اس کی مدد کو آئیں گے بلکل شیخ صاحب ویسے تو دیکھا جائے تو کہا صاف کر دیا گیا ہے معاملہ کے سیاسی معاملات سے دور رکھنے پر زور دیا گیا اسکری قیادت کا فوج کو لیکن آپ یہ بتائیے گا کہ اس ملاقات میں سیاست دانوں میں سے کون کون شامل تھا سارے شامل تھے جی آپ یہ پوچھیں کون شامل نہیں تھا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سیاسی معاملات سے دور رہے اور آرے ہاتھوں لیا اسٹیبلشمنٹ کو آہ آپوزیشن جماعتوں نے کیا اس جو ملاقات تھی یہ جو میٹنگ تھی اس میں بھی اس حوالے سے ایک بات چیت ہوئی نہیں کوئی بات نہیں اس وقت تو ایک بی سی ہوئی نہیں تھی ایک بات انہوں نے کی کہ ہم سیول حکومت کے ساتھ ہیں اور ملک میں کوئی دھنگا فساد نہیں چاہتے کوئی تسادم نہیں چاہتے کوئی اس قسم کی ایکٹیوٹی نہیں چاہتے جس سے ملک کی سالمیت کو مقصان پہنچے اور اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوئی نہیں لی یہ بات ہی کہ ہمیں آپ خواب کھانا کسی سے ہم کسی سیاست میں نہیں ہیں صحیح بہت شکریہ وفاقی وزیری ریلوے شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے